نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظی ترجمہ قرآن کریم کی یہ ہماری بقاعدہ پہلی کلاس ہے اس سے پہلے جو تعریفی سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کا تعریف اور قرآن کریم کی فضیلت اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان کی تھی اور لفظی ترجمہ کی اہمیت آپ کو بتائی گئی تھی اور پھر ہم نے ایک دو آیات کا مطالعہ بھی کیا تھا تو آج ہم ان آیات کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم آپ میں سے اکثر لوگ شامل نہیں تھے سورہ فاتحہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بسمی جو ہے یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے یہ بسیکلی ایک لفظ نہیں ہے آپ کو یادہانی کرا دوں کہ لفظی ترجمہ میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ کو انیلائز کرنا ہے کہ اس کے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے عربی میں بعض دفعہ ایک لفظ ہمیں تو ایک لفظ لگ رہا ہوتا ہے لیکن بسیکلی وہ دو تین یا ہو سکتا ہے چار مختلف الفاظ سے مل کے بنا ہو تو ہمیں اس بات پہ زور دینا ہے اس بات پہ ہم نے دھیان دینا ہے کہ کوئی لفظ کتنے حصوں پر مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے اور اگر ہمیں یہ چیز آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لئے لفظی ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا جیسے یہ بسمی ہے بسمی میں آپ دیکھیں کہ دو الفاظ ہیں بسمی میں کتنے الفاظ ہیں دو کون کون سے ایک ہے بی ٹھیک ہے اور ایک ہے اسم بی اور اسم اب جب اسم کے ساتھ بی جڑا تو یہ درمیان میں سے علف حضف ہو گیا اور پیچھے بچا بسم تو بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ تو جب بی کسی لفظ کے شروع میں بی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ یہ لفظ اپنے پاس نوٹ رکھنا ہے پورا ہر چیز آپ نے نوٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یا وہ الفاظ جو زیادہ دفعہ میں یہ بولوں کہ یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اس کو آپ نوٹ کرنے جیسے اس میں آپ نے بی کو نوٹ کرنا ہے تو بی کا مطلب کیا ہوتا ہے کے ساتھ اور اسمی کا مطلب ہوگا نام اسم عام اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے آپ کا اسم گرامی کیا ہے تو اسم یہ اس قرآن کریم میں عام استعمال ساری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے تو بی اسم کا کیا مطلب ہو گیا نام کے ساتھ ٹھیک ہے بسم کا مطلب ہوگیا نام کے ساتھ اور اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے الرحمن بڑا مہربان اور الرحیم الرحیم کا مطلب ہے نہائیت رحم کرنے والا تو یہ رحمان اور رحم یہ دونوں رحم سے نکلیں رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلیں ان کے معنی کو بیان کرنا یہ اردو زبان کے بس کی بات نہیں ہے کہ چند الفاظ کے اندر ان کو بیان کریں ان کو بیان کرنے کے لئے ہمیں پورا ایک ایسے پورا لکھنا پڑے گا پورا ایک مضمون لکھنا پڑے گا ان کو بیان کرنے کے لئے اس کی تشریح کی ضرورت ہے تو لہذا ہم اس کو صرف بڑا مہربان اور نہایت رحیم کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اچھا اگر آپ لوگ ایزی ہیں تو میں آپ کو مائک آن کرنے کی اجازت دے دیتا ہوں لیکن آپ نے جب بولنا ہو تو مائک آن کریں گے اور جیسے ہی بات آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو مائک بند کر لیں گے مائک کو آپ نے آن نہیں چھوڑنا کیونکہ بیکراؤن شور کی وجہ سے اگر دس بارہ بندوں کا مائک آن رہتا ہے تو کلاس میں ڈسٹرمنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں آپ مائک آن کر رہا ہوں اگر آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر مائک مجھے دوبارہ بند کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا دی الحمدو الحمدو کا مطلب ہوتا ہے الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے تاریف الحمدو تاریف حمد اردو زباد میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے حمد کا مطلب ہوتا ہے تاریف اور لاللہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں بھی دو الفاظ ہیں یہاں بھی دو الفاظ ہیں کون کون سے ایک ہے لی اور دوسرا ہے اللہ جیسے بسم اللہ میں دو الفاظ تھے نا بھی اور اسم اسی طرح لاللہ ہی میں دو الفاظ ہیں اچھا کوئی آپ میں سے چیٹ میں گائیڈ کر دے یہ نا غزنفر یہ پوچھ رہی ہیں سپیکر کیسے آنے ہوگا کوئی ان کو گائیڈ کر دے چیٹ میں لکھ کے کہ اپنے لیفٹ باٹم پہ جو سپیکر کا نشان ہے ہیڈ فون کا نشان ہے اس کو کلک کر کے سیلولر ڈیٹا پہ کلک کریں تو ما ایک آن ہو جائے گا ان کو کوئی گائیڈ کر دیجئے چیٹ میں پلیز اچھا لیلہ ہی اللہ کے لیے لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اور اللہ ہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو لیلہ ہی اللہ کے لیے الحمدو لیلہ ہی تعریف اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے تعریف اللہ کے لیے ہے رب رب کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کسے کہا جاتا ہے پروردگار کہا جاتا ہے پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے پروردگار کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا ٹھیک ہے پرورش کرنے والا نگداشت کرنے والا یہ سب رب کے میننگ ہیں تو رب جو ہے یہ اب پالنے والا تو اللہ ہی ہے اصل پالنے والا تو اللہ ہی ہے لیکن پالنے والے اور بھی ہیں ہمارے والدین بھی پالنے والے ہوتے ہیں اسی طرح گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو پالنے والا ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سے کو رب کہا گیا یہ یعنی اللہ کے علاوہ رب پالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ حدیث میں بھی ہوا ہے تو رب البعیت اگر کہا جائے قرآن عربی زبان میں رب البعیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کا سربراہ گھر کا پالنے والا یا گھر کی نگے داشت کرنے والا تو رب کا کیا مطلب ہوتا ہے پالنے والا ٹھیک ہے العالمین عالمین لفظ عالم سے نکلا ہے عالم یہ عالمین کی جمع ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے عالم پڑھنا ہے عالم نہیں پڑھنا عالم اور چیز ہے عالم اور چیز ہے عالم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے یا جو جہانوں کا پالنے والا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہے یہ کیونکہ میں اس کو تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ہماری آج دوسری کلاس ہے آگے پھر الرحمن الرحیم آتا ہے یہ وہی الرحمن الرحیم ہے اچھا اس کے میننگز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں ایکسپلین کر دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا رحمان رحمان اور رحیم دونوں ہی مبالغے کے سی مبالغہ کسے کہتے ہیں زیادتی ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا اسے کہتے ہیں مبالغہ ٹھیک ہے کہ یہ اس چیز کی بہت زیادتی ہو گئی ہے مثال کے طور پر چائے میں چینی ڈالیں تھوڑے ایک چمچ ڈالیں دو چمچ کچھ لوگ ایک چمچ پسند کرتے ہیں کچھ دو کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں چار پانچ سپونز چینی کی ڈال دیں تو کیا ہوگا کہ اب چینی اس میں بہت زیادہ ہو جائے گی اب وہ چائے نہیں بلکہ اب وہ اسے آپ کہلیں شیرہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں چینی کی زیادتی ہو گئی ہے چینی بہت زیادہ ہو گئی ہے چینی میں آپ یوں دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ چینی میں کا مبالغہ ہو گیا اس میں تو رحمان جب رحم کی صفت میں زیادتی ہوتی ہے جب رحم کی صفت بہت زیادہ ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے رحم کی صفت بہت زیادہ ہوئی تو ہم نے اس کو رحمان کا لفظ استعمال کیا جو رحمان کا لفظ ہے یہ کسی چیز کے بہت زیادہ مقدار میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جیسے اردو میں اس سے ملتا جو لفظ ہے توفان ٹھیک ہے توفان توفان کیا ہوتا ہے جب نارمل ہوا چل رہی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہوا بہت زیادہ مقدار میں آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ توفان ہے اچھا ایک اور لفظ ہے ٹھگیان جیسے رحمان ہے ایسے توفان ہے ایسے ٹھگیان ہے ٹھگیانی کسے کہتے ہیں ٹھگیان کسے کہتے ہیں جب پانی نارمل سپیڈ سے چل رہا ہو تو السے ہم پانی کا بہنا کہتے ہیں پانی بہ رہے دریاں میں پانی بہ رہے لیکن جب پانی کے مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تغیان بن جاتا ہے تغیان اسی طرح رحمان بھی ہے کہ رحم کا جب رحم بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے اچھا میں کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں جی آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے میں کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کر رہا اگر مشکل ہے تو میں صرف اس کے میننگ پہ ہی گزارا کرتا ہوں یہ آپ اپنے کیمرے بند رکھیں مجھے بار بار آپ کی ویڈیو بند کرنی پڑ رہی ہے میرا سارا دھیان ادھر ہو جاتا ہے اچھا دی تو رحمان تو یہ ہو گیا رحم کا بہت زیادہ ہونا اب رحیم کیا ہے رحیم بھی رحم کی صفت میں مبالغے کا سیغہ ہے رحم بھی ٹھیک ہے لیکن یہ اور طرح کی زیادتی ہے اب یہ کس طرح کی زیادتی ہے رحمان تو تھا کہ اگر رحم بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اسے رحمان ہم کہیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو چاہے زیادہ دیر کے لیے ہو مثال کے طور پر سم ٹائمز بارش ہوتی ہے ہوتی تو دس منٹ کے لیے لیکن موصلہ دار بارش ہوتی ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن ہوتی دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے دس پندرہ منٹ کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے تو اسے ہم اسے ہم زیادتی ہی کہیں گے کہ زیادہ بارش ہوئی لیکن بارش ہو بھی موصلہ دار یعنی بارش کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو اور وہ بہت دیر تک لگی رہے تو اسے ہم کہیں گے رحیم ٹھیک ہے مثلا اگر رحم ہے بہت زیادہ مقدار میں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ دس منٹ کے لیے رحم اللہ تعالیٰ کو رحم کا نعوذ باللہ جوش چڑھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رحم بہت زیادہ مقدار میں ہے اور رحیم کا مطلب ہے کہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے تو یہ ایک خلاصہ ہے رحمان اور رحیم کے معنی کا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس کو اردو زبان کا کوئی الفاظ نہیں ہے جن سے ان کا ترجمہ کیا جا سکے تو ہم اس کو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا یا بہت زیادہ مہربان اور نہائیت رحیم کے معنیوں میں استعمال کر دیتے ہیں اور یہ میننگز ٹھیک ہیں کیونکہ یہ قریب ترین یہی معنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو رحمان اور رحیم کا ترجمہ سمجھا گیا ہوگا مالک یوم الدین مالک ہے مالک مالک اردو میں استعمال ہوتا ہے مالک کا مطلب مالک یہ ہوتا ہے جو اردو میں ہوتا ہے اور یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یوم کا کیا مطلب ہے یوم کا مطلب ہے دن اور الدین دین مطلب دین کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں عربی زبان میں دین کے بہت سے معنی ہے جن میں سے ایک میننگ ہے جزا ٹھیک ہے بدلہ جزا کے دین کا مالک بدلے کے دین کا مالک ٹھیک ہے دین کا ایک معنی طریقہ بھی ہوتا ہے راستہ بھی ہوتا ہے تو بارہ لہاں پہ دین کا کیا معنی ہے جزا مالکی یوم الدین جزا کے دین کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پارنے والا ہے تمام جہانوں کی نگے داشت کرنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے بڑا مہربان جو بہت زیادہ مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے یعنی اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین یہاں تک اس آیت سے پہلے تک آپ نے کتنے الفاظ یاد کرنے ہیں کتنے الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے صرف دو الفاظ کون کون سے ایک لفظ ہے بی جو بسم اللہ کے شروع میں آیا ہے بی بازر بی جب کسی لفظ کے شروع میں آیا ہے تو اس کا مانی کیا ہوتا ہے کے ساتھ ٹھیک ہے کے ساتھ جیسے اللہ کے شروع میں بی اگر آ جائے باللہ ہی کیا مطلب بنے گا اللہ کے ساتھ اگر رسول کے شروع میں بی آ جائے بررسول ہی تو اس کا مطلب کیا بنے گا رسول کے ساتھ اگر قوم کے لفظ قوم ہے قوم کے شروع میں بی آ جائے بی قوم تو اس کا کیا مطلب بنے گا قوم کے ساتھ بالملائکتی ملائکہ کے ساتھ بالکتابی کتاب کے ساتھ ٹھیک ہے تو بی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا اس کا مطلب کیا بنے گا کے ساتھ یا کے ساتھ ہوگا یا اسی جیسے معنی میں آئے گا یا سے ہو جائے گا یا کے ساتھ ہو جائے گا برل یہی معنی میں آئے گا اور دوسرا لفظ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا آپ نوٹ کر لے اپنے پاس وہ ہے لی لام زیر لی تو اس کا مطلب یہ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے کے لیے جیسے الحمد للہ ہی میں آیا ہے للہ ہی کے لیے لرسولی اس کا کیا مطلب بنے گا کوئی بتا سکتا ہے لرسولی رسول کے لیے رسول کے لیے ملکل ٹھیک لِقَوْمِن قَوْم کے لیے اچھا لِلْمَلَائِكَتِ فرشتوں کے لیے لِلْكِتَابِ کِتَاب کے لیے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ دو الفاظ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے باقی یعنی میں جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ دو الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آگے چلتے ہیں ایہ کا ایہ کا ایہ اس کا مطلب ہے صرف اور اس کا مطلب ہے کہ کا معنی کدھر گیا یہ سلائیڈ کی ترتیب میں غلطی ہو گئی ہے کہ کا معنی میں آپ کو اسے ذرا بتا دیتا ہوں کہ کا مطلب ہوتا ہے تمہارا یا تمہاری اس کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے یا تم مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا نبیو السلام علیکہ سلام ہو تم پر علیکہ ہے نا تو تم کا تم یا تمہارے کے معنی میں آتا ہے تو تم پر ایہا کا صرف تم یا صرف تمہاری نابدو نابدو میں دو الفاظ ہیں اب دیکھیں بظاہریہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک لفظ ہے نابدو لیکن اس میں دو الفاظ ہیں نون اور آگے عابد عابد تو نون جو ہے جب کسی لفظ کی شروع میں نون آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم ٹھیک ہے اور عابد کا کیا مطلب ہوا عابد کا مطلب ہوتا ہے بندہ عبداللہ میں عابد کا کیا مطلب ہے عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو یہ وہی عابد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور بندے کا مطلب ہوتا ہے بندہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلامی غلام تو عبادت جو ہے وہ عابد سے نکلا ہے عابد سے عبادت بندہ سے بندگی غلام سے غلامی تو نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں ہم غلامی کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ایاک نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ایاک صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بندگی کرتے ہیں ہم غلامی کرتے ہیں تو عبادت کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے غلامی اور و و اور ایاک یہ پھر وہی آگیا صرف تیری ہی یا کا ہم ہم نستعین یہ پھر وہی نون ہے جب کسی لفظ کی شروع میں نون آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم یہ وہی نون ہے جو نعبدو میں ہے ہم نستعین اس میں آانت کا لفظ ہے اس میں آانت کا لفظ موجود ہے تو ہم آانت کسے کہتے ہیں آانت اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو بہرحال اردو میں استعمال ہوتا ہے آانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مجھے آپ سے کچھ آانت چاہیے مجھے آپ سے کوئی مدد چاہیے مجھے آپ کی آانت درکار ہے مجھے آپ کی مدد درکار ہے تو نستعین ہم مدد مانگتے ہیں وَأِيَّاكَ اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہے کیونکہ یہ الفاظ آپ سے اکثر لوگ پہلی کلاس میں نہیں تھے تو یہ الفاظ بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ کے لئے تو اب دو کے بجائے اب چار الفاظ ہو گئے ہیں دو تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب چار الفاظ باقی دو الفاظ کون کون سے جب کسی لفظ کے آخر پہ کا آئے یعنی ایعاکہ میں آیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب بنتا ہے تم یا تمہارا ٹھیک ہے ایعاکہ جب صرف تمہاری ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو السلام علیکہ کی مثال دی جیسے ایک اور مثال آپ لے لیں کتاب ہم یہ کہتے ہیں قوم کا تمہاری قوم ٹھیک ہے نبیوں کا تمہارے نبی ٹھیک ہے تو کا جب بھی آئے آخر پہ یاد رکھئے گا آخر پہ ٹھیک ہے بی اور لی شروع میں تھے کا جو ہے یہ آخر میں آرہا ہے تو جب یہ آخر پہ آئے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے تم یا تمہارا اور نون جب شروع میں آئے جیسے نعبدوں میں آیا ہے جیسے نستعینوں میں آیا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ہم ٹھیک ہے میں نے ایک اسائنمنٹ تیار کی تھی میں دیکھتا ہوں اس سلائٹس کے انڈ پہ شاید ہو وہ اگر وہ ہوتی ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں اچھا دی اب میرا تو کام ختم ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں ان الفاظ کو تو اس طرح آپ نوٹ کریں جو الفاظ شروع میں آنے والے ہیں ان کو آپ الگ سے ایک الگ کالم میں لکھیں الگ پیج پہ لکھیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ جگہ پہ لکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے جو شروع میں آنے والے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں یہاں پہ جو ہم نے اس سوری فاتحہ میں پڑھنے وہ الفاظ سارے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں بی لی نون اور یہ الفاظ ہم اس صرفاتے ہمیں پڑھیں گے اور جو بعد میں آنے والے الفاظ ہیں اس میں سے ابھی ہم نے صرف کا پڑھا ہے پہلا لفظ پڑھا ہے تو اس طرح آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی شیئر کر دوں گا بارل اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی question کرنا چاہتے ہیں اس class کے لحاظ سے یا اس کے علاوہ بھی اس سے related تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی question نہیں ہے تو پھر class کو ختم کرتے ہیں اور آپ لوگ یاد رکھئے کہ یہ class جو ہے انشاءاللہ ہر اتوار کو ہوا کرے گی اور ساڑھے نو بجے ہی اور جیسے جیسے time پیچھے جائے گا اب سردیاں ہیں اور time پیچھے جائے گا تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اشاء کے فوراں بعد رکھیں جیسے ہی اشاء کا time پیچھے جاتا جائے گا ہم class کو مزید پیچھے کرتے جائیں گے السلام علیکم میرا ایک question ہے جی بتائیے جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو ایک suggestion بھی دینا چاہتا ہوں اگر possible ہو ہفتے میں کئی دس منٹ آپ grammar رکھ لیں عربی کا تو جس طرح ہم گردان پڑھتے ہیں یا basic basic چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمارا concept اور بھی clear ہو جائے گا لیکچرز پڑھے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا اس کو اگر یہ class کو تھوڑا سا چلا کے اگر دو تین رکو ہم پڑھ لیں جب اس طرح ساتھ ساتھ آپ کو grammar کے rules بھی بتاتے بتانا شروع کر دیں گے ہم کیونکہ یہاں سے اگر ہم نے بتانا شروع کر دیئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کیونکہ grammar اکثر لوگوں کو مشکل لگتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگوں کو مشکل لگنا شروع ہو جائے آپ میں سے بہت کو کچھ کو شاید نہ لگے اور پھر وہ لفظی ترجمت سے بھی رہے جائیں کوشش کریں گے کہ جو ظاہر ہے جو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے قرآن صرف پہلے پارے کا دو تین رکو یا ایک جو ہے پہلا روبہ جو ہے وہ اس کو آپ complete کر لیتے ہیں تو پھر یہ basic meanings جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے آپ کو automatically آ جائیں گے تو پھر ہم ساتھ ساتھ ہم grammar کا touch بھی دینا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ایسا صحیح ہے جزا کرنا جی اور کئی بات ایک سوال تھا کہ یہ جو زبر زیر پیش جو ہیں یہ بھی grammar کے اس میں آتے ہیں ظاہرکار میں آتے ہیں یا یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے grammar سے جی یہ grammar میں آتے ہیں بلکہ grammar grammar ساری ہے ہی اسی بیس پہ کہ زبر زیر پیش لگنی کیسے ہے اور اس سے مننگز میں کیا تبدیلی آتی ہے بلکہ مننگز میں تبدیلی grammar ہی سے آتی ہے یعنی زبر زیر پیش سے ہی آتی ہے اور grammar ساری جو ہے اسی کو سمجھنے کے لیے ہے کہ کہاں زبر لگنی ہے کہاں زیر لگنی ہے کہاں پیش لگنی ہے ٹھیک ہے چلیں اگر یہ بھی تھوڑا بتاتے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا مطبع آگے چل کے اس طرح آپ نے کہا ہے ہاں یہ تھوڑا وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے سلائل شاید آپ کو نظر آ رہی ہو یہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں یہ جو سوفکس والا کالم ہے لاحقے والا جو کالم ہے اس میں تا ہے ایک تا زبر تا اس کا مطلب ہوتا ہے تم ٹھیک ہے اگر ہم اس تا کو تو بنا دیں تا کہ اوپر پیش لگا دیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑا بتو آئیڈیا ہو ہی جائے گا گرامر پڑھائے بغیر آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی جائے گا کہ زبر زیر پیش کی تبدیلی سے کیا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یا کسی لفظ کو لمبا کرنے سے یا کسی لفظ کو لمبا نہ کرنے سے میننگ میں کیا فرق پڑ جاتا ہے یہ تھوڑا تو آپ کو آئیڈیا لفظی ترجمے سے یہ ہو جائے گا مزید انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا آگے چلنے تو گرامر کا ٹچ بھی دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ حضرت میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر ہم اپنے متعلق کے لیے کوئی تفسیر اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں لفظی ترجمے کے لیے تو کون سا تفسیر لے لیں تاکہ ہمارے اور بھی اس طرح آپ تو ماشاءاللہ صحیح پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی دلچسپی کے لیے لفظی ترجمے کے لیے تفسیر تو نہیں ہوتی لفظی ترجمے کے لیے تو لفظی ترجمے والا قرآن ہوتا ہے اور جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو وہ حافظ نظر احمد کا لفظی ترجمے جس پہ سب کا ہمارے جو مسئلہ کے ان سب کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح ہے تو حافظ نظر احمد کا جو لفظی ترجمے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کا لنک یا وہ پی ڈی ایف شیئر بھی کر سکتا ہوں صحیح ہے جزاکتا انشاءاللہ اگر آپ کو مزید کوئی بات نہیں کرنی تو کلاس کو ختم کرتے ہیں اگر کچھ کرنی ہے تو ہتا دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں اگلے اتوار کو تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ